اسے اقبال کی جو ریاست کا جو تصور ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جاویس صاحب کہ وہ سیکلر ریاست کے حامی تھے یا وہ مذہبی ریاست کے حامی تھے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اس کو کیسے دیکھیں اس شیر میں تو اصل میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سیاست بالعموم اخلاقی حدود کی پابند نہیں رہتی عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو سیاست دان ہیں یا بڑے لیڈر ہیں یا فاتحین ہیں جس کی مثال بھی انہوں نے دی رہ جاتی ہے چنگیزی تو ان کے سامنے اپنی عظمت کا ایک بنار تعمیر کرنا ہوتا ہے وہ اقتدار چاہتے ہیں دنیا پر اپنے تفوق کو قائم کرنا چاہتے ہیں تفوق اور برتری کی جبلت ہے جس کا ظہور ان کے ذریعے سے ہوتا ہے ویسے تو سب انسانوں کے اندر یہ چیز موجود ہے لیکن جو بڑے لوگوں فاتحین ہیں سیاست دان ہیں بڑے رہنماں ہیں بادشاہ ہیں ان کی شخصیت میں اس کا بڑے پیمانے پر ظہور ہوتا ہے جب ظہور ہوتا ہے تو تفوق کی جبلت آپ کو طاقت عطا کرتی ہے اور پھر صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک اس کے نتیجے میں انسان اخلاقی حدود کا پابند نہیں رہتا دین کیا ہے وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے آپ کو ظلم نہیں کرنا آپ کو دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی آپ کو قانون کے دائرے میں رہا کرتباب معاملات کرنے ہیں آپ کو اپنے اخلاقی وجود کو ہمیشہ پاکیزہ رکھنا ہے آپ دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر کے خدا کی بارگاہ میں سرخور نہیں ہو سکتے یہ بتائے گا نا دین تو در حقیقت یہاں دین کا جو اخلاقی پیغام ہے اس کے بارے میں وہ مطلبے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر سیاست کے ساتھ اس کی وابستگی نہیں ہوگی سیاست اپنے آپ کو اخلاقی حدود کا پابند نہیں رکھے گی تو پھر باقی کیا رہا جائے گا باقی چنگیزی رہا جائے گا